سائیفر کیس میں استغازہ کے مزید تیرہ گواہوں کے بیانات قلم بند شہادتیں ریکارڈ کرانے کا مرحلہ بھی مکمل ہو گیا اڈیالا جیل میں آٹھ گھنٹے تک ہونے والی طویل سماعت کا احوال یاسر حکیم کی ریپورٹ میں اڈیالا جیل میں سائیفر کیس کی آٹھ گھنٹے طویل سماعت آفیشل سیکریٹ ایکت عدالت میں پچیس استغازہ گواہان کے بیانات قلم بند کرنے کا مرحلہ مکمل ہو گیا ہفتہ کے روز بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود پریشی کے اہل خانہ کی موجودگی میں مزید تیرہ گواہان نے شہادتیں ریکارڈ کرائیں جن میں سابق وزیر آزم کے پرنسیپل سیکریٹری آزم خان اور امریکہ میں سفیر اسد مجید بھی شامل تھے بارہ گواہ پہلے ہی بیان قلم بند کرا چکے استغازہ نے تین گواہ غیر ضروری جانتے ہوئے ڈراپ کر دیئے شریک ملجم شاہ محمود قریشی کی صحفزادی مہربانوں سارا وقت کمرہ عدالت میں موجود رہیں صحافیوں کو باہر نکالنے کا مطالبہ بھی انہوں نے ہی کیا سماعت کے بعد پی ٹی آئی کی روایت دہراتے ہوئے یو ٹرن لے لیا کہ انہیں تو سماعت کا علم ہی نہیں تھا جو گواہیاں اندر دی گئی ہیں وہ ہمارے وقلہ کی غیر موجودگی میں دی گئی ہیں اس سلسلے میں خان صاحب نے اور شاہ محمود قریشی صاحب نے اپنا پروٹیس بھی لوج کروایا ہے اور ریٹن ان کو پروٹیس بھی دیا ہے جج صاحب کو ایف آئی اے پراسیکیوٹرز نے بتایا اب استغازہ کے 23 گواہوں پر وقلہ صفائی کی جرہ ہونا باقی ہے دو گواہوں پر جرہ پہلے ہی مکمل ہو چکی منگل کو آئندہ سماعت پر وقلہ صفائی گواہوں پر جرہ جاری رکھیں گے سائفر کیس میں استغازہ کے مزید 13 گواہوں کے بیانات قلم بن شہادتیں ریکارڈ کرانے کا مرحلہ بھی مکمل ہو گیا اڈیالا جیل میں 8 گھنٹے تک ہونے والی طویل سماعت کا احوال یاسر حکیم کی ریپورٹ میں اڈیالا جیل میں سائفر کیس کی 8 گھنٹے طویل سماعت آفیشل سیکریٹ ایکت عدالت میں 25 استغازہ گواہان کے بیانات قلم بند کرنے کا مرحلہ مکمل ہو گیا ہفتہ کے روز بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود پریشی کے اہل خانہ کی موجودگی میں مزید 13 گواہان نے شہادتیں ریکارڈ کرائیں جن میں سابق وزیر آزم کے پرنسیپل سیکرٹی آزم خان اور امریکہ میں صفیر عصد مجید بھی شامل تھے بارہ گواہ پہلے ہی بیان قلم بند کرا چکے استغازہ نے تین گواہ غیر ضروری جانتے ہوئے ڈراپ کر دیئے شریک ملجم شاہ محمود قریشی کی صحفزادی مہربانوں سارا وقت کمرہ عدالت میں موجود رہیں صحافیوں کو باہر نکالنے کا مطالبہ بھی انہوں نے ہی کیا سماعت کے بعد پی ٹی آئی کی روایت دہراتے ہوئے یو ٹرن لے لیا کہ انہیں تو سماعت کا علم ہی نہیں تھا جو گواہیاں اندر دی گئی ہیں وہ ہمارے وکلا کی غیر موجودگی میں دی گئی ہیں اس سلسلے میں خان صاحب نے اور شامل محمود قریشی صاحب نے اپنا پروٹیس بھی لوج کروایا ہے اور ریٹن ان کو پروٹیس بھی دیا ہے جج صاحب کو ایف آئی اے پراسیکیوٹرز نے بتایا اب استغاثہ کے تئیس گواہوں پر وکلاہ صفائی کی جرہ ہونا باقی ہے دو گواہوں پر جرہ پہلے ہی مکمل ہو چکی منگل کو آئندہ سماعت پر وکلاہ صفائی گواہوں پر جرہ جاری رکھیں گے سائفر کیس میں استغاثہ کے مزید تیرہ گواہوں کے بیانات قلم بن شہادتیں ریکارڈ کرانے کا مرحلہ بھی مکمل ہو گیا اڈیالا جیل میں آٹھ گھنٹے تک ہونے والی طویل سماعت کا احوال یاسر حکیم کی ریپورٹ میں اڈیالا جیل میں سائفر کیس کی آٹھ گھنٹے طویل سماعت آفیشل سیکریٹ ایکت عدالت میں پچیس استغاثہ گواہان کے بیانات قلم بند کرنے کا مرحلہ مکمل ہو گیا ہفتہ کے روز بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود پریشی کے اہل خانہ کی موجودگی میں مزید تیرہ گواہان نے شہادتیں ریکارڈ کرائیں جن میں سابق وزیر آزم کے پرنسیپل سیکرٹری آزم خان اور امریکہ میں سفیر اصد مجید بھی شامل تھے بارہ گواہ پہلے ہی بیان قلم بند کرا چکے استغاثہ نے تین گواہ غیر ضروری جانتے ہوئے ڈراپ کر دیئے شریک ملجم شاہ محمود قریشی کی صحفزادی مہربانوں سارا وقت کمرہ عدالت میں موجود رہیں صحافیوں کو باہر نکالنے کا مطالبہ بھی انہوں نے ہی کیا سمات کے بعد پی ٹی آئی کی روایت دہراتے ہوئے یو ٹرن لے لیا کہ انہیں تو سمات کا علم ہی نہیں تھا جو گواہیاں اندر دی گئی ہیں وہ ہمارے وکلا کی غیر موجودگی میں دی گئی ہیں اس سلسلے میں خان صاحب نے اور شاہ محمود قریشی صاحب نے اپنا پروٹیس بھی لوج کروایا ہے اور ریٹن ان کو پروٹیس بھی دیا ہے جج صاحب کو ایف آئی اے پراسیکیوٹرز نے بتایا اب استغاثہ کے تئیس گواہوں پر وکلا سفائی کی جرہ ہونا باقی ہے دو گواہوں پر جرہ پہلے ہی مکمل ہو چکی منگل کو آئندہ سمات پر وکلا سفائی گواہوں پر جرہ جاری رکھیں گے